ختم نبوت الابنے ایمان جو مسلا ہے صحابی صلی اللہ علیآن جو کن کیبحانہ получится تیسری بات یہ تھی کہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچ رکھے کہ جس بات سے تمہیں دیکھنے سے رکھا جائے اس سے اپنی نظروں کی فاطر کرو اور دوسروں کی اینجر بھولی نگاہ سے دیکھنے منہ کرو اور پانچمیں بات یہ ہے کہ اپنے عورت میں دوسروں کا خیال رکھے اور چھمی بات اپنی شرمگاہ کی فاطر کرو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط کرمایا کہ سچ بولنا ایک نیکی ہے وہ نیکی جنت کے رستے پر لے کر جاتی ہے اور آدمی یہاں پر صد بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے صدیق یا اپنی صد بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اور پیش بات جھوٹ بولنا برائی ہے اور برائی دوزر کے رستے پر لے جاتی ہے اور آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر صدیق یا اپنی جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے تو میرے بھائی و دوستو میری آپ سے یہ ادارش ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ سجھ بھولیں وہ سجھ کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے مدرس اضاف فرمائیں وہ آخر دوان ہے الحمدللہ